گائز کیسے ہیں آپ سب لوگ گائز آج ہم بات کریں گے خطروں کے کھلاڑے سیزن 11 کے سٹڑے کے اپیسوڈ اپیسوڈ نمبر 9 کے بارے میں لازٹ وک میں نے آپ کو بتایا تھا آج تاہلیمنٹ ہو چکی ہیں وہ شو چھوڑ کر جا چکی ہیں اب ٹوٹل بچے ہیں گیارہ کنٹسٹین آج جو بھی ٹاسک ہوں گے انہی گیارہ کنٹسٹین کے درمیان ہوں گے اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس کا ٹاسک کس کے ساتھ ہوا کس کو فیر فندہ ملا کس نے اپنا ٹاسک کمپلیٹ کیا اور آج کے جو انسٹنٹ ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک ہیں کیونکہ خطروں کے کھلاڑے کے جتنے بھی سیزن ہوئے ہیں تو آج کے جو انسٹنٹ ہیں وہ ان خطروں کے کھلاڑے کے پاپلر انسٹنٹوں میں سے آتا ہے اور اس سے پہلے سیزنوں میں جس جس نے بھی یہ انسٹنٹ کیے ہیں آج ان کا ایکسپیرینس شیئر بھی کیا گیا اور انہوں نے کنٹسٹین کو بتایا بھی کہ آپ جتنا ایزی اے ٹاسک لے رہے ہو اتنا ایزی اے ٹاسک ہے نہیں کیونکہ ان ٹاسکوں کے اندر اکثر لوگ گیو اپ کر جاتے ہیں اور آج بھارتی اور ہرش جو ایک کومیڈین ہیں آپ ان کو جانتے ہیں آپ نے ان کو خطروں کے کھلاڑی میں بھی دیکھا ہو گیا دیکھا ہوئے ہیں اور بہت سارے ٹی چینلوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا تو آج انہوں نے کنٹسٹوں کے ساتھ ہسی مزاق بھی کیا بہت انجوائی بھی کیا وشال کے ساتھ بھی بہت انجوائی کیا کیونکہ وشال کے فرائی پین والا جو معاملہ ہے اس کو لے کر بھی آج انہوں نے خوب ہسی مزاق کیا تو اب ہم ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے پلیز میرے گولڈن آئی چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں یہ ہیں ٹوٹل 11 کنٹسٹیں جن کے درمیان آٹھ ٹاسک ہوں گے سنا مقبول ہے نکی ہے راہل ہے ارجون ہے ورون ہے شویتہ ہے وشال ہے ابینو ہے انوشکہ ہے مہک ہے اور دیویانکہ ہے آج جتنے بھی ٹاسک ہوں گے ان لوگوں کے درمیان ہی ہوں گے پلیز یہ تھا آج کا سبسے پہلا ٹاسک اور یہ ٹاسک ہوا تھا انوشکہ راہل اور وشال کے درمیان اور اس ٹاسک میں یہ بھی تھا کہ فیر فندہ اس کو ملے گا جو تھرڈ نمبر پر آئے گا اور یہ ٹاسک ایسا تھا کہ ایک سویمنگ پول ہوتا ہے اس کے دیپ اندر کچھ فلیگ ہنگ کر دی جاتے ہیں کنٹیسٹرین کو کیا کرتے ہیں کہ کنٹیسٹرین کو ایک کیبل کے تروں الٹا ہنگ کر دیا جاتا ہے اس کے بعد ان کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ پانی کے اندر جمپ مارنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جتنے بھی فلیگ ان کے ہاتھ میں آتے ہیں وہ فلیگ پکڑنے اور باہر لے کر آنے تو یہ ٹاس خطرناک اس وحیہ سے تھا کہ جب پانی کے اندر بندہ جاتا ہے اور جیسے یہ واپس آ رہے ہوتے ہیں باہر تو ان کو اتنا ٹائم نہیں ملتا کہ وہ سانس لے سکیں دوبارہ ان کو پانی میں کے اندر ڈکی لگانی پڑتی ہے تو اس طرح یہ ٹاس بہت زیادہ مشکل ہو گیا تھا تو اس ٹاس کو کرنے کے لئے سب سے پہلے انشکہ گئی تھی علاقہ انشکہ سے امید تھی کہ یہ ٹاس پورا کر لیں گی پر انشکہ پہلی دفعہ جب انشکہ نے پانی میں جمپ ماری اور ان کے ہاتھ میں کوئی فلیگ نہیں آیا دوسری دفعہ جیسے ہی وہ پانی میں گئی تو ان کے موں میں اور ناک میں پانی چلا گیا تو انہوں نے وہیں گیو اپ کر دیا تھا یہ ٹاس کو انشکہ نے اس کے بعد گئے تھے راہل راہل نے راہل کو بھی سویمنگ وغیرہ نہیں آتی تھی پر ہم کو یہ لگ رہا تھا کہ راہل یہ ٹاس کرنی پائیں گے پر راہل نے بہت ہمت کی اور انہوں نے دس بارہ دفعہ پانی میں جا کر اور سارے کے سارے فلیگ نکالے اور راہل نے یہ ٹاس پورا کمپلیٹ کیا اس کے بعد گئے تھے وشال وشال سے سب کو امید تھی کہ وشال یہ ٹاس کر لیں گے جب وشال دو دفعہ پانی میں جمپ مارا انہوں نے تو انہوں نے انیس فلیگ نکال چکے تھے صرف دو جمپ کے اندر اور روحی شیٹی بھار کنٹسٹنگ کو یہ بول لیتے کہ وشال یہ ٹاس تین یا چار جمپ میں کر دے گا لیکن جیسے ہی وشال تیسری دفعہ پانی کے اندر گئے تو ان کے بھی مو اور ناک میں پانی چلا گیا اور انہوں نے بھی یہ ٹاس کمپلیٹ نہیں کیا تو وشال نے ٹوٹل بائیس سیکنڈ میں انیس فلیگ نکال لیے تھے اس طرح یہاں وشال کا بیٹ لک ہو گیا اور یہ خود افسوس کر رہے تھے اس ٹاس کے بعد کہ میں نے کیوں گیب اپ کر دیا حالانکہ میں ٹاس کمپلیٹ کر پاتا تو اس طرح جو فیر فندہ جو ملا ہے وہ ملا ہے انوشکہ کو راہول اور وشال سیف ہو گئے اور یہ فیر فندہ سے آزاد ہو چکے ہیں تو گائز یہ ہے آج کا سیکنڈ ٹاسک اور یہ ٹاسک ہے پارٹنر ٹاسک دو دو لوگوں کی جوڑی بنائی جاتی ہے اور یہ جوڑی میں ٹاسک کرنا ہوتا ہے جو سب سے پہلی جوڑی تھی وہ تھی ابھی نوہ نکی کی سیکنڈ جو جوڑی ہے وہ ہے ورون اور مہک کی اور جو تھرڈ جوڑی ہے وہ ہے دیبیاں کا اور ارجون کی اور اس ٹاسک میں کرنا ہی ہوتا ہے ایک چینل ہوتا ہے وہ کیبل کے ساتھ ہوا میں ہنگ کر دیا جاتا ہے اور اس کے چاروں طرف تیرہ فلیگ ہوتے ہیں ان کنٹسٹنگ کو یہ تیرہ فلیگ نکالنے ہوتے ہیں پر اس میں ٹویسٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو فلیگ جس زنجیر کے ساتھ ہنگ کیے ہوتے ہیں ان میں کرنٹ ہوتا ہے اور کرنٹ بھی ہلکا فلکانی اچھا خاصا کرنٹ ہوتا ہے اور مزے کی بات جب ان کو یہ ٹاسک کرنے جائیں گے تو ان کو پہلے پانی میں اپنے آپ کو گیلا کرنا ہے اس کے بعد یہ ٹاسک کرنے جاتے ہیں تو سب سے پہلے جو یہ ٹاسک کرنے گئے تھے وہ گئے تھے ابھی نو اور نکی میرے کو تو یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ نکی کو یہ لوگوں نے دوبارہ لیا کیوں کیونکہ نکی ہر ٹاسک گیو اپ کر چکی آج تک جتنے بھی ٹاسک اور جو بھی اس کا پارٹنر بنائے نکی نے اس کو ہرائے آئے اور اس ٹاسک میں بھی نکی کے جو پارٹنر تھے وہ تھے ابھی نو اور نکی نے اس ٹاسک میں بھی وہی کام کیا جو پہلے ٹاسکوں میں کیا جاتا تھا جب یہ ٹاسک کرنے گئے ابھی نو نے جیسے ہی فلیک کو ہاتھ لگایا تو اس کو بہت زور کا جھٹکہ لگا کیونکہ جو پارٹنر ہیں نا پارٹنروں کے دونوں ایک کے کہاتے ہیں نا ایک بیڑی کے ساتھ بان دیے جاتے ہیں تو جب ابھی نو نے وہ فلیک نکالنے کی کوشش کی نا اس کو بہت زیادہ کرنٹ لگا تو اس نے دیکھا کہ نکی نے ایک پول کو پکڑا ہوا تھا تو ابھی نو نے نکی سے کہا کہ نکی وہ پول چھوڑ دو کیونکہ اس فلیک کے اندر کرنٹ ہے جیسے ہی میں فلیک کو ہاتھ لگاتا ہوں تو میرے کو بہت زیادہ کرنٹ لگتا ہے کیونکہ آپ نے پول کو پکڑا ہوا ہے پر نکی ہے کسی کی بات سننے کو تیار ہی نہیں ابھی نو نے بہت سمجھایا بڑی مشکلوں سے ابھی نو نے جیسے تیسے کر کے ایک فلیک تو نکال لیا اس کے بعد ابھی نو اس کو سمجھا رہا ہے نکی پول کو چھوڑ دو نکی پول کو چھوڑ دو مجھے بہت زیادہ کرنٹ لگ رہا ہے پر نکی سننے ہی نہیں کسی کی بھی نہیں سننی اس کے بعد روئی شیٹی بیچ میں آئے اور روئی شیٹی نے غصے میں نکی سے کہا کہ نکی اگر تم نے ابھی نب کی یعنی اپنے پارٹنر کی اگر بات نہیں سنی تو میں تمہیں اس شو سے نکال دوں گا تو نکی تھوڑا ڈری پر انہوں نے ایک دفعہ تو ہاتھ اپنا اٹھا لیا پر سیکنڈ فلیک کی طرف جیسے ہی ابھی نب گئے نکی نے دوبارہ پول کو پکڑ لیا آخر کا نکی نے کسی کی بھی بات نہیں مانی اور نکی نے یہ ٹاسک گیو اپ کر دیا تو لازمی بات ہے جب پارٹنر میں سے ایک بندہ اگر گیو اپ کر جاتا ہے تو دوسرا آٹومیٹک اسٹارٹ سے باہر ہو جاتا ہے تو ابھی نب تو باہر ہو گئے اور نکی بھی باہر ہو گئی اور نکی نے یہ گیو اپ کر دیا اس کے بعد گئے ورون اور مہک ورون اور مہک نے بہت اچھے طریقے سے یہ ٹاسک کمپلیٹ کیا پورا کمپلیٹ تو نہیں کیا تیرا فلیگ تو نکالی نہیں انہوں نے بھی ٹوٹل جو نکالے ہیں فلیگ وہ نکالے ہیں چھے فلیگ اس کے بعد گئیں دیویانکا اور ارجن بوس دیویانکا واقعے میں بہت ہمت والی لڑکی ہے ان کی جوڑی نے ٹوٹل آٹھ فلیگ نکالے اور جس میں سے پانچ فلیگ تو صرف دیویانکا نے نکالے اور دو ارجن نے نکالے تو اس طرح یہ جو ٹاسک ہے ان میں سے جو سب سے پہلے نمبر پر آئے گا وہ فیر فندہ سے آزاد ہوگا باقی سیکن اور تھرڈ ان دونوں کو فیر فندہ ملے گا تو اس طرح اس ٹاسک کو دیویانکا اور ارجن نے جیتا تھا تو یہ فیر فندہ سے آزاد ہو چکے ہیں اور ورون اور مہک اور ابینو اور نکی ان چاروں کو فیر فندہ مل چکا ہے یہ ہے آج کا تیسرا اسٹنٹ اور یہ اسٹنٹ ہوتا ہے سنا اور شویطا کے درمیان اور یہ اسٹنٹ بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے اور سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے شویطا کے لئے اور اسٹنٹ یہ ہوتا کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک گریب ہوتی ہے اس گریب کے اندر ایک تابوت کو رکھ دیا جاتا ہے اور ان کو ہے نا اس تابوت کے اندر لٹا دیا جاتا ہے اور اوپر سے تابوت بند کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے اندر ڈال دیا جاتے ہیں چوہے جو تقریباً سو ڈیڑ سو کے قریب چوہے ڈال دیا جاتے ہیں اور ان کو اس تابوت کے اندر تین تالوں کے ساتھ لک کر دیا جاتا ہے اور اس تابوت کے اندر چھے چابیاں ڈال دی جاتی ہیں اب ان کو کیا کرنا ہوتا ہے ہاتھ سے لیٹے ہوئے چابیاں ڈھونی ہیں سہی چابی اور تالوں کو انلوک کرنا ہوتا ہے تو بس یہ تھا ان کا ٹاسک تو یہ تاسک سب سے پہلے جو کیا تھا وہ کیا تھا سنا نے اور سنا نے یہ تاسک کمپلیٹ کیا تھا بارہ منت اور چھے سیکنڈ میں اور جب سیکنڈ نمبر پہ جب یہ شویتہ گئی اس تاسک کو کرنے کے لئے انہوں نے بلکل منع کر دیا تھا یہ تاسک کرنے سے وجہ یہ تھی کہ شویتہ کبھی بھی اندھیرے میں نہیں رہ سکتی اور نہ ہی بن جگہ پہ رہ سکتے انہوں نے روحی شیتی کو اپنی پوری پرابلم بتائی کہ میں بچپن سے میں بہت ڈرتی ہوں اندھیرے سے بھی اور بن جگہ سے بھی تو شویتہ نے کہا کہ میں یہ تاسک بلکل نہیں کروں گی تو روحی شیتی نے بہت سمجھایا ان کو سب نے سمجھایا شویتہ کافر ہوئی لیکن پھر بھی آخر کار روحی شیتی سمجھاتے رہے ان کو آخر کار شویتہ نے تاسک سٹارڈ کیا اور شویتہ نے یہ تاسک کمپلیٹ کیا ہے تیرہ منٹ اور ون سیکن ہے حالانکہ یہ شویتہ تاسک ہار گئی تھی پھر بھی شویتہ بہت خوش تھی وہ اس ویعہ سے خوش تھی کہ اس نے روحی شیتی کو یہ کہا کہ میں کبھی بھی بند کمرے میں اور اندھیرے میں ایک منٹ نہیں رہی ہوں اس تابوت کے اندر میں تیرہ منٹ رہ گئی ہوں جس کی ویعہ سے شویتہ بہت خوش تھی تو اس طرح سنا سیف ہو گئی ہیں اور فیر فندہ کا جو ملا ہے وہ ملا ہے شویتہ کو یہ تھے وہ تیرہ کنٹسٹ ہیں جن کے درمیان آج تاسک ہوئے تھے اور فیر فندہ ملا ہے ان چھے لوگوں کو ٹھیک ہے اور باقی یہ جو پانچ لوگ ہیں یہ سیف ہو چکے ہیں اب سنڈے کے دن یہ جو تاسک ہوں گے وہ ان چھے لوگوں کے درمیان ہوں گے شویتہ تیواری کے گوارون ابھینف نکی مہک اور انوشکہ کے درمیان تو اب ہم سنڈے کے دن دیکھیں گے کہ کون فیر فندہ سے آزاد ہو گیا کون ایلیمنیشن راؤن میں پہنچا ہے اور کون یہ شورٹ شورٹ کے جا چکا ہے یہ تھا سیٹڈے کے اپیسوڈ کا ریویو اب میں اپنی نیکس ویڈیو میں آپ کو بتا ہوں کہ سنڈے کے اپیسوڈ میں کون کون ایلیمنیشن راؤن میں پہنچا ہے اور کون یہ شورٹ شورٹ کر گیا ہے تو آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی پلیز میرے گولڈن آئی چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تینکیو